سیٹرین جس نے بھارت میں قدم رکھے دو ہزار انیس میں لیکن کار لونچ کری دو ہزار اکیس میں اس نے لکبک دو سال کا سمیہ لے لیا اپنی گاڑی کو لونچ کرنے کے لیے سیٹرین کو دو سال اس لیے لگ گئے کیونکہ انہوں نے دو سال میں بھارت کے مارکٹ کو سمجھنے میں ہی لگا دیئے تھے ویسے تو سیٹرین ایک کافی پورانی کمپنی ہے لکبک سو سال سے بھی زیادہ پورانی کمپنی ہے اور اس کمپنی کو سو سال سے زیادہ کا تجربہ ہے لیکن پھر بھی بھارت کے مارکٹ کو سمجھ نہ پانا یہ بھائی ان کے لیے بہت بڑی ناکامیابی رہی اگر بات کروں سیٹرین کو چھوڑ کے اور کمپنیز کی تو جیسے کیا یا ایم جی دونوں کمپنیز دو ہزار انیس میں سیٹرین کے ساتھ ہی بھارت میں قدم رکھتی ہیں لیکن ایم جی اور کیا نے دونوں ہی کمپنیز نے اپنی ایک ایک گاڑی کو دو ہزار انیس میں ہی لانچ کر دیا ایم جی نے اپنی ہیکٹر کو اور کیا نے اپنی سیلٹوس کو جبکہ سیٹرین نے لگ بھگ دو سال کا سمجھ لے لیا اپنی گاڑی کو لانچ کرنے کے لیے آو یار میں تم لوگوں کو سیٹرین کے بارے میں تھوڑا ڈی کوٹ کر کے بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں انہوں نے کیا اتنی چھوٹی سی گلتی کر دی جس کی وجہ سے بھئی آج سیٹرین اس قدار پہ ہے کہ بھارت میں یہ کبھی بھی اپنا بوری اب اس طرح باندھ کے جا سکتے ہیں تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو بات کرے سیٹرین انڈیا سٹارٹ اپ کی تو سیٹرین کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا جب وہ دوہزار انیس میں آئے تھے بھارت میں تو انہوں نے سوچا کہ بھارت کے مارکٹ کو تھوڑا سمجھا جائے اور اینالائز کرا جائے اس لئے انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا لیکن اسی کے بیچ میں مارچ پچیس دوہزار بیس کو جو ہے بھارت میں پوری طرح لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سیٹرین اب کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ اپنی گاڑی کو لانچ نہیں کر سکتی تھی ویسے تو سیٹرین نے سب کچھ انالائز کر لیا تھا اور بھارت کے مارکٹ کو سمجھ بھی لیا تھا یہاں تک کہ سی کے بیرلا گروپ کے ساتھ انہوں نے مل کر اپنی گاڑیوں کو لانچ کرنے کا پلان بھی بنا لیا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے دوران یہ سب چیزیں نہیں ہو پائی تھی پھر جاکہ اپریل دوہزار اکیس میں ان کی پہلی گاڑی لانچ ہوتی ہے جو کی سی فائیو ائر کروز تھی جو کی ایک میڈ سائز ایسیو وی یا یوں کہوں کہ ایک لگزیریس ایسیو وی تھی جس میں آپ کو کافی سارے فیچر اور کافی ساری لگزیریس ملتی تھی لیکن سیٹرین نے یہاں پہ چھوٹی سی ایک گلتی کر دی اور وہ گلتی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی گاڑی کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہی نہیں کری نہ ہی کوئی بھائی سوشل میڈیا میں اور نہ ہی کئی ایڈ بغیرہ میں جبکہ ان کو پورا کا پورا فائدہ ملنے والا تھا لوگ ڈاؤن میں کیونکہ لوگ ڈاؤن میں ہر بندہ اپنے گھر پہ بیٹھا اپنے فون کو اپنے لیپ ٹوپ کو اپنے ٹی وی کو چلا رہا تھا اس ٹیم پہ اگر یہ اپنی گاڑی کی ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے تو بھائی لاکھوں گروڑوں لوگ ان کی گاڑیوں کی طرف دیکھتے ان کی گاڑی کی طرف نظر جاتی لیکن انہوں نے ایسا کچھ کرا ہی نہیں لوگ ڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا سب سے زیادہ ایکٹیب بن چکا تھا اگر وہاں پہ آپ چھوٹی سی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دیتے تو بھائی وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہو جاتی جس کی ویسے ان کو بھکتان بھی بھائی جیلنا پڑا کیونکہ سیٹروین کی سی فائیو جو کی پہلے مہنے میں صرف دو سو تیس یونٹس ہی بک پائی تھی اس گاڑی کی لیکن بھائی بات کے مہنے میں یہ اور بھی زیادہ کم ہو گئی تھی بکنا یہ لگ بگ آپ کی تیس سے لیکے اسی کے بیچ بیچ میں یونٹس بیچ پا رہے تھے جو کی بہت کم نمبرز ہیں دو ہزار اکیس میں کمپنی نے صرف اور صرف شیس سو تیرہ یونٹس ہی بیچ پائے تھے اب سی فائیو ان کے اچھی پروفورمس نہیں گربائی تھی یہ کمپنی بھی جان چکی تھی تو انہوں نے بھائی بلکل ہی اچھی رینج یا یوں کہوں کہ ایک بڑیہ سیگمنٹ چیوز کرا جہاں پہ آپ کی سی تھری کو لانچ کر رہا تھا جو کی دو ہزار بائیس میں لانچ کری تھی جو کی اچھا پروفورم کرنے لگی تھی کیونکہ اس سیگمنٹ میں ایسی گاڑییں بہت جلد نظر میں آ جاتی ہیں اب کمپنی جو ہے گلتی پہ گلتی کرے جا رہے تھی سی تھری میں بھی انہوں نے جب لانچ کر رہا تھا تو انہوں نے اس گاڑی میں بیسک فیچر دیے ہی نہیں جس کی ویسے یہ گاڑی بھی اتنا زیادہ نہیں پروفورم اچھا کر پائی جتنا کی اس کو کرنا چاہیے تھا اب میں آپ کو ایسا کچھ مکھیا کارن بتانے والا ہوں جس کی ویسے سیٹروین بھارت میں اچھا پروفورم نہیں کر پا رہی تھی پہلا کارن ہے بھئی ایڈ یا پھر سوشل مارکٹنگ جس پہ یہ زیادہ دھیان دیتے ہی نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ بھارت میں ہم ایسی ہی گاڑی اپنی لانچ کر دیں گے اور اتنی پوپولیشن میں ہماری گاڑی جو ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے چل پائے گی لیکن یہ بھئی ان کا نظریہ بلکل ہی غلط نکلا اور ان کی سٹیٹیجی بھی بلکل غلط نکلی دوسرا مین کارن تھا کہ سی تھری سیگمنٹ کار میں بیسک فیچر آپ کو ملتے ہی نہیں تھے جیسے کہ سٹارٹنگ میں جب یہ گاڑی لانچ ہوئی تھی سی تھری تب اس میں ریورس کیمرہ نہیں تھا ایلوئی ویلس نہیں تھے ایسے سے مین مین جو بیسک فیچر تھے جو کہ اس گاڑی میں آپ کو دیئے نہیں یادتے تھے اس کارن سے یہ بھئی کمپنی بہت زیادہ لوگز میں جا رہی تھی تیسرا اور سب سے بڑا مکہ کارن یا یوں کہوں کہ مین گلتی ان کی یہ تھی کہ بھئی ان کا ڈیلرشپ نیٹورک بہت زیادہ کم تھا جو کہ میں کئی وار اس کمپنی کے لیے بول بھی چکا ہوں جو کہ اب تک انہوں نے بھئی اچھے سے بڑھایا نہیں ہے ان کے زیادہ شوروم ایبی لیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دکت ہوتی ہے اگر ان کی گاڑی لینا بھی جائے تو بھئی کہاں جا کے لے ان کا شوروم کا آتا بتا ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں جیسے تو میں سیٹرون کو ایک ہی صلاح دینا چاہوں گا آپ اپنے سب سے پہلے ڈیلرشپ نیٹورک کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور اپنے شورومز کو زیادہ سے زیادہ ایبی لیبل کروائیں باقی چیزیں آہستے آہستے ساتھ ساتھ میں ہو بھی جاتی ہیں کوئی بھی کار کمپنی ہے جو کی بھارت میں آنا چاہتی ہے یا پلان کر رہی ہے تو اس کے لیے وہ دو تین سال پہلے اڈوانس میں ہی جو ہے سٹیٹیجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بھارت کے مارکٹ کو سمجھنا بھی وہ چالو کر دیتے ہیں وہی چیز سیٹرون نے بھی کری ہوگی سیٹرون نے اتنا زیادہ ٹائم لیا بھارت کے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے بھارت کی سٹیٹیجی کو سمجھنے کے لیے لیکن پھر بھی وہ ناکامیاب ہی رہے اس کے ساتھ ساتھ کیا اور ایم جی دو کمپنی اور بھی بھارت میں آئی تھی 2019 میں ہی ساتھ ساتھ میں ہی آئی تھی لیکن وہ کمپنی آج کہاں پہ ہیں اور سیٹرون آج کہاں پہ یہ فرق آپ کو اچھے سے دکھ رہا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اتنا سمجھنے کے بعد بھی اگر آپ نا سمجھی کریں گے اور بھائی ڈھیل برتیں گے تو پھر آپ کی کمپنی کا لوس ہونا ہی ہونا ہے یہ تھی کچھ سٹیٹرون کی چھوٹی موٹی گلتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان جھیلنا پڑا تو آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کارن ہو سکتے ہیں سٹیٹرون کا بھارت میں نا چلنا یا نا اچھے سے پرفارم کر پانا مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا پھلال میں لئے اتنا ہی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تکیلیے باوے